السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مار چینل روشنی کرییشنز آج کی اس ویڈیو میں ہم بیک سائٹ کا گلہ بنانا سکھیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے بیک سائٹ کا گلہ صفائی سے نہیں بنتا انہیں بیک سائٹ کے گلے کی پٹی لگانا نہیں آتی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو آسان طریقے سے بیک سائٹ کا گلہ بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے میں نے گلے کی میرمنٹ کی ہے آٹھ انچ میں نے اس کی چوڑائی لیے اور چار انچ میں نے اس کی گیرائی لیے گلائی میں میں نے اس کی کٹنگ کی ہے آپ اپنے ناب کی حساب سے کٹنگ کریں گی اب گلے کے ساتھ لگانے کے لیے جو میں نے کپڑا لیا ہے یہ میں نے ریب والا کپڑا لیا ہے اس کی میں نے ایک انچ کی پٹی کاٹی ہے لمبائی اس کی دس انچ ہے ایک ایک انچ میں نے فالتو رکھنا ہے تو کندے میں جوڑ رہی ہوں آپ نے اس طرح سے فرنٹ سائٹ کا گلہ تیار کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی شرٹ کے کندے جوڑنے ہیں فرنٹ سائٹ کا گلہ میں نے تیار کر لیا ہے اب آپ نے بیک سائٹ کا جو گلہ ہے وہ ہاف انچ فرنٹ سائٹ سے زیادہ رکھنا ہے اور اس کے انڈز پہ آپ نے ڈبل سلائیاں لگانی ہے تاکہ سلائی کھلینا کندے جوڑنے کے بعد اب ہم نے ایک انچ پٹی کو فالتو رکھنا ہے اس طرح سے ہم نے ایک انچ پٹی کو اوپر کی طرف فالتو رکھ کے اس کی سلائی لگانی ہے ہم نے یہ گلائی میں سلائی لگانی ہے اس کو آپ نے کھینچ کے سیدھا نہیں کرنا اگر اس کو کھینچ کے سیدھا کیا تو پھر آپ کا گلہ کھلا ہو جائے گا تو جس طرح سے اس کی شیپ ہے گلائی کی آپ نے اسی طرح سے کپڑے کو رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک انچ کپڑے کو فالتو چھوڑ کے باقی کپڑے کی کٹنگ کر دینی ہے دونوں سائٹ سے ہم نے ایک انچ اس کو فالتو رکھنا ہے اب اس کی اوپر ہم دوسری سلائی لگائیں گے اب اس کپڑے کی پٹی کو ہم پیچھے کی طرف فولڈ کریں گے اس طرح سے اور پھر کندے کی اوپر ایک اور سلائی لگائیں گے اس کو اس طرح سے آپ نے ڈبل کرنا ہے اور پھر پورے کندے کی اوپر آپ نے ایک اور سلائی لگانی ہے بلکل اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے کپڑے کو اوپر کی طرف فولڈ نہیں کرنا اس کو بلکل سیدھا رکھنا ہے اوپر نہیں لے کے جانا اس کو ایسے رکھنا ہے اور ہم اس کی اوپر ایک اور سلائی لگائیں گے اب سائٹ پہ میں کٹس لگا رہی ہوں تاکہ اگر جو زیادہ فالدو کپڑا ہے وہ کٹ جائے اس طرح سے ہم نے کٹس لگا لینا ہے اور پھر اس کو سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے بعد میں اس کی اوپر آخری سلائی لگاؤں گی وہ سلائی آپ ہاتھ پہ بھی لگا سکتی ہیں اور مشین پہ بھی لگا سکتی ہیں میں مشین پہ لگا رہی ہوں یہ سلائی آپ نے جس طرح سے پہلے ہم نے گولائی میں لگائی تھی اس کو بھی اسی طرح سے گولائی میں لگانا ہے کپڑے کو آپ نے کھنچ کے سیدھا بلکل بھی نہیں کرنا پیچھے سے کپڑے کو آپ نے دیکھے گولائی میں لے کے جانا ہے اس طرح سے آپ کا غلط جس شیپ میں ہوگا ویسے ہی بنے گا کھلا نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے گولائی میں ہی رکھنا ہے پٹی کے دونوں اینڈز پہ آپ نے ڈبل سلائی لگانی ہے اور یہ دیکھیں بلکل آسان طریقے سے ہمارا بیک سائٹ کا گلہ بن گیا ہے آپ کو بھی اگر اس طرح سے بیک سائٹ کا گلہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے آسانی سے گلہ بنا سکتی ہیں موسیقی